ہر قسم کی فری لیکچرز کے لئے یوٹیوب چینل ساحل ارگنیزیشن سبسکرائب کریں کیش کے آنے کو ہم ریسیٹ کہتے ہیں ریسیٹ کو ہم لیفٹ سائٹ پہ لکھتے ہیں اور کیش کے آنے کو ہم بزنس میں ڈیابیٹ کرتے ہیں کاؤنٹنگ کے رولز کے مطابق اس لئے یہاں پہ ڈیابیٹ لکھا ہوا ہے اب اس کے علاوہ کیش جب بزنس سے جاتا ہے تو اسے پیمنٹ کہتے ہیں اور پیمنٹ جو ہے وہ بزنس کی کریڈٹ ہوتی ہے یعنی کیش ہمارا ایسٹ ہے ایسٹ جب بزنس کا ڈکریز ہو رہا ہوتا ہے تو اسے کریڈٹ کیا جاتا ہے جب ایسٹ میں انک کیش رہا ہوتا تو اسے ڈابیٹ کیا جاتا ہے اسے یہاں ڈابیٹ اور یہاں ہم نے کریڈٹ دک ہے اب اس کے علاوہ یہ جو کش بوک ہے یہ تم دیکھا کش بک کیا ہوتی ہے ہم three کولمز کش بک閑ھ رہے ہیں تحریکےll ہوا خرج کر رہے ہیں guy cash بک کے نام سے ڈرائے تین کالومز ہوتے ہیں اسھریکس پہ بھی تین کالومز ہوتے ہیں اور پیمنٹ سائٹ پہ بھی تین کالوم ہو تے ہیں ریسیٹ سے پہلے ہے ڈیٹ جو جس ڈیٹ کو بسنس میں کیش آتا ہے وہ ڈیٹ یہاں لکھی جاتی ہے پھر ریسیٹ میں اس چیز کی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے کہ کہاں سے بسنس کے پاس کیش آ رہا ہے اس چیز کا یہاں پہ ریفرنس لکھا جاتا ہے لیجر فولیو میں ہم لوگ لکھتے ہیں یہاں جو کیش کی ٹرانزیکشن لکھی جا رہی ہے اس سے ریلیٹڈ لیجر اکاؤنٹنگ میں کہاں بنایا ہوا ہے وہ لیجر کا جو ریفرنس ہے لیجر کے جو پیج نمبر ہے وہ یہاں پہ ریفرنس کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ بعد میں دیکھ سکیں اس سے ریلیٹڈ اگر ہم نے لیجر دیکھنا ہو تو اس کو ہم دیکھ سکیں اس کے بعد تین کولم جو اس میں بنایا جاتے ہیں وہ ایک ہے کیش کا کولم یعنی کیش اب ریسیب ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ہے بینک کا کولم یعنی اگر بزنس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے تو اس کے لیے بینک کولم بنایا گیا ہے اس کے علاوہ ایک ہے یہاں پہ ڈسکاؤنٹ آلاوڈ کا کولم یعنی جب ہم بزنس کے کوئی چیز سیل کرتے ہیں اور ہم اپنے کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو وہ ڈسکاؤنٹ بھی 3 کولم کیش بک میں لکھا جاتا ہے جب ہم کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے ہمارے بزنس کا وہ ایکسپینس ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ جو ہم لوگ کسٹمر کو دیتے ہیں تو جو ایکسپینس ہے ان کی کیا نیچر ہے کاؤنٹنگ نیچر ہے ایکسپینس کی ہے ڈابٹ ہونا یعنی جب بزنس کا ایکسپینس کیا جاتا ہے تو ایکسپینس میں انکریز آنے کو یا ایکسپینس ہونے کو ہم لوگ ڈابٹ کرتے ہیں اس لیے ڈابٹ سائٹ پہ ہم نے ایک ڈسکاؤنٹ آلاوڈ لکھ لیا جتنا ہم لوگ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں کیش لکھ لیا جو کیش ریسیوب ہوگا بینک لکھ لیا جو بزنس کے بینک اکاؤنٹ میں کیش آئے گا اس کے علاوہ اسی طرح پیمنٹ میں ہم لوگ انہیں ڈسکاؤنٹ ریسیوب لکھا جو ہم لوگ پرچیز کر رہے ہیں اور جو ہمارے سیل کرنے والا ہے وہ ہمیں جو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے ڈسکاؤنٹ ریسیوب کرنا ہماری انکم ہے یہاں ہم نے ڈسکاؤنٹ ریسیوب لکھا اس کے علاوہ کیش جو ہے ہم لوگ جو پے کرتے ہیں کیش بزنس سے نکلتا ہے تو وہ کریڈٹ ہوتا ہے یہاں ہم نے کیش ایک کولم بنا لیا اور بالکل اسی طرح یہاں ہم نے بینک کولم بنا لیا یہاں ہم وہ لکھیں گے کیش جو ہمارے بینک سے چلا جائے گا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں بزنس کی کچھ ٹرانزیکشن جو کہ کیش سے ریلیٹڈ ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس کو ہم لوگ 3 کولم کیش بک میں کس طرح سے ریکارڈ کریں گے سب سے پہلے 2018 کو جنوری ون کو ایک ہی ٹرانزیکشن ہوئی ہے سادیا کے پاس کیش بیلنس جو ہے وہ 6000 ہے اور بینک اوورڈرافٹ 15000 ہے اس کو ہم نے کیش بک میں لکھ لیا جنوری ون کو جو ہمارے پاس کیش بیلنس ہوتا ہے وہ کیش بیلنس ہوتا ہے جو 2017 کی آخری تاریخ یعنی 30 دسمبر سے اگلے سال میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو یہ ہمارا بیلنس براڈ ڈاؤن اسے ہم کہتے ہیں جو کہ بیلنس لیا گیا ہے پچھلے سال سے اگلے سال تو کیش کا جو بیلنس براڈ ڈاؤن ہے وہ کتہ ہے 6000 روپے تو یہاں پہ ہم نے کیش کے کولم میں ریسیٹس میں جو پچھلے سال سے اگلے سال میں لیا گیا ہے ڈیبٹ سائٹ پہ ہم نے لکھ لیا کہ یہ 6000 بیلنس ہیں اس کے علاوہ ہم نے لکھا بینک اوورڈرافٹ بینک اوورڈرافٹ اب کیا ہوتا ہے جب ہمارا بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے اور ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تو بینک ہمارے بحاف پر پیسے دے دیتا ہے کسی کو اور جب پیسے بینک دے دیتا ہے تو وہ ہماری لائیبیلٹی ہوتی ہے اور ہم نے بینک کو وہ پیسے بعد میں جب بینک میں جمع کر آتے ہیں تو بینک جو پیسے دیئے ہوئے ہوتے ہیں بینک وہ پیسے کاٹ لیتا ہے بینک اوورڈرافٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا تو off Madam Traders ہیں کردمی جو اینے کرêts کے کو بنایے کردی ہیں چیزیں чтоб defenseORE گو ہے کہ ہم پرشایز تو کر رہے ہیں لیکن ان پرشایز کے لئے PAYMENT ہم ابھی نہیں کر رہے ہیں پامینت ہم دفعے میں فیوچر کا ہے پامینت ہم اللہ ا کیائمانٹ کر رہے ہیں تو ہم لوگ اپنی کیسزیں لکھتے ہیں جن کے لئے ہم PAYMENT کر رہے ہیں، چیزیں کے پرشایز رہا ہیں یا اگر پرشایز سے ہے fenizer اور اس کی طرح زیادہ اس کے بعد اس کے بعد جنوری ایڈ کو کیا ہوا ہے جو گوڈز ہم نے لئی تھی پانچ ہزار دو سو کی۔ یہاں پہ ہم نے لیا ہے کہ ہم نے چیزیں لئی تھی ان چیزوں میں سے ہم نے دو سو کی چیزیں وہ واپس کر دی دو سو کی چیزیں اب واپس سے لئے گئیں تو اس کا مطلب ہے اب پانچ ہزار کی کریڈیٹ سیلز ہماری ہیں جن کے لئے ہم نے سو ری تاکی جن کے لئے ہم نے ابھی پیمنٹ نہیں کی اس کے بعد جنوری کی بارہ تاریخ کو کیا کیا ہے ہم نے کچھ چیزیں بیچی ہیں اور چیزیں جو بیچی ہیں وہ بھی ہم نے کریڈٹ پر بیچی ہیں یعنی اس کی بھی پیمنٹ ہم نے وصول نہیں کی اے این جے سے 770 روپے کی چیزیں ہیں تو اس کی بھی ہم لوگ ریکارڈنگ ابھی نہیں کریں گے جب پیمنٹ آئے گی تو ہم لوگ اس کی ریکارڈنگ کریں گے اس کے بعد جنوری کی مطلب 14 کو چودان جنوری کو ہم نے کیا کیا ہے کیش سیلز کی ہیں یہ کیش سیلز ایسی سیلز ہیں ریسیف کر لیا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ یہاں پر لگنیں گے سیل ہوئی ہیں ہمارے بزنس کی اور ان سیل کی وجہ سے ہمارے بزنس میں کیش آیا ہے colerr جب کیش بیچی ہے کہ چیزیں بیچیں ہیں تو بزنس میں چیزankind کا شرمی ہ militarにائش بائی ہے اسکو ہم لوگ �ش کے کالن میں 680 لگتے گے یعنی ہماری بزنس میں کیش مشکی ہوا стали چیزری ہواалыٹ دیروی بけて ریسیٹ lung اس کے پاس ستنہ چینو آپ کو کیا ہوا ہے ہم نے پے کیا ہے 650 رو پے кино in to the business bank account مطلب ہم نے اپنے پاس کے لیٹھیں کے لیٹھ نکال کر ہمارے ہاتھ میں ہے وہ کیش ہم لوگوں نے بزنس کے bank account میں جمع کروا دیا اب کیا ہے اس میں نہ سیل ہوئی نہ پرچیز ہوئی ہم نے اپنے پاس کے لیٹھیں کیش نکلوا کر بینگ میں جمع کروا دیا ہے تو اس کی ریکارڈنگ ایک ہمارے پاس ہو گی اور ایک بینگ میں ہو گی اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کس طرح سے ریکارڈ کرنا ہے سترہ جنوری کو جو بینک اکاؤنٹ میں کیش جمع کر آیا ہے تو یہ کیا ہوا ہے یہ بینک کولم میں کیش آیا ہے یعنی ریسیٹس میں ہم لوگوں نے لکھا کیش آیا ہے ریسیٹس میں کیش اکاؤنٹ لکھا اور یہ کہاں کیش آیا ہے یہ بینک میں کیش آیا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ بینک کولم میں سکس وفٹی لکھ دیں گے اور یہ ڈیابیٹ سائٹ پہ بینک کولم میں ہم نے سکس وفٹی لکھ دیا کیش آیا ہے اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا شیخ بینک کو ایک ہم سے چفتے رکھ دیں گے ہمارے پاس نے کشیو کیا ہے چیز ہمارے پاس رکھ گیا ہے تمام میں چیصل کر آئه بگیا کے دے کہ گیا اس طرح ہم ایک طرح garant کرتے ہی Inc� 그런 tokens نکار پ Personally 주 لیجر فولیو میں ہم کیا لکھتے ہیں لیجر کا ریفرنس جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تو لیجر فولیو میں اس چیز کا کانٹرا اینٹری کا کوئی ریفرنس نہیں ہوگا کیونکہ ہم اس طرح لیجر تو نہیں بنا رہے ہوں گے کیونکہ اس کا ایک ایفیکٹ یہاں ہے اور اس کا دوسرا ایفیکٹ پیمنٹ میں ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے سی جو کہ ریپرزنٹ کرے گا یہ ہماری کانٹرا اینٹری ہے کانٹرا لفظ کا مطلب ہے مخالف سمت میں ایک چیز کو مخالف سمت میں ر ریفرنس کیا ہے اس کے بعد کیا ہوا ایک اس جنوری کو ہم نے چیک ریسیف کیا ہے اینڈ جسے و سیٹی منٹ اف تیر اکاونٹ اچھا جی اب ہم ایکایس جنوری کو اماؤنٹ وصول کر رہے ہیں یعنی چیک ریسیف کر رہے ہیں اینڈ جسے وصول کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا 12 جنوری کو ہم نے اے اینڈ جے کو چیزیں سیل کی تھی اور چیزیں کتنے کی سیل تھی یہ چیزیں ڈسکا ستر روپے کی چیزیں ہم نے کرڈیٹ پر س زنوری کو ہمارے بزنس کے پاس کیش آ رہا ہے تو ہم لوگ یہاں ریسیٹ سائٹ پہ لکھنے گے ہمارے پاس جو کیش آ رہا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ لکھیں گے آن جے اکاؤنٹ سے یعنی آن جے سے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں سات سو روپے آ رہے ہیں تو ہم نے ریسیٹس میں دابت سائٹ پہ بینک کولم میں سات سو روپے لکھتیا اس کے بعد 28 جنوری کو اس کے بعد پی کیا ہے ہم نے لو دی ٹریڈرز کو جو اماؤنٹ ہم نے پی کرنی تھی اور ہم نے کیسے پی کی ہم نے بھی چک کے تو پی کی اس کا مطلب ہے ہم پیمنٹ میں اپنے بینک کولم میں یہ اماؤنٹ ہم نے لکھنی ہے کیونکہ ہم پی کر رہے ہیں اور اب جو پیمنٹ کی ہے ہم نے آفر ڈیڈکٹنگ آر ڈسکاونٹ آف 2.5 پرسنٹ مطلب ہم نے جو پیمنٹ کرنی تھی اس پیمنٹ میں سے ہمیں ڈسکاونٹ دیا ہے ہمارے سیلر نے جس نے ہمیں چیزیں سیل کی ہیں تو اس کی 2.5 پرسنٹ ڈیڈکٹ کر کے یعنی منس کر کے پھر ہم باقی پیمنٹ کر دیں گے اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے لکھا تھا کہ پانچ ہزار دو سو کی چیزیں نہیں تھی جن میں سے دو سو کی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے واپس کر دی تھی تو اصل میں جو اماؤنٹ ہم نے دینی تھی کریڈٹ سے ہماری پانچ ہزار کے رہ گئی اب ہم پانچ ہزار کا 2.5 پرسنٹ لیں گے یہاں ہم نے دیکھ لیا پانچ ہزار کو ملٹیپلائی کریں گے ہم 2.5 سے اور ڈیوائیڈ کر دیں گے ہنڈر سے تو یہ ہمارے پاس پانچ ہزار کا 2.5 پرسنٹ آ جائے گا یہاں ہم چیک کر لیتے ہیں کتنا ہے یہ 1.25 روپیز آ گیا 1.25 آ گیا تو یہ ہم نے کیا کیا پانچ ہزار روپیہ جو ہے وہ ہم نے ان سے دینا تھا جس میں سے 1.25 کو ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا تو اب ہم نے کتنی پیمنٹ کرنی ہے اب ہم نے چار ہزار آٹھ سو ستر روپے پیمنٹ کرنی ہے اور باقی جو ایک سو پچیس ہے وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ ملا تو اب ہم اسے ریکارڈ کرتے ہیں ہم نے پیمنٹ کی ہے تو یہاں ہم نے اٹھائی سن میں لکھا اور لوگی ٹریجرز لکھا اور یہاں پیمنٹ ہم نے کتنی کی ہے اور پیمنٹ جو ہم نے کی ہے وہ ہم نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ کی ہے یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ پیمنٹ جو ہے ہم نے بائی چیک کی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے اپنے بینک سے جو پیسے ہیں چار ہزار آٹھ سو ستر روپے جو ہیں وہ ہم لوگ اپنے بینک کولم میں لکھ دیں گے یعنی یہ پیمنٹ ہوئی ہے چار ہزار آٹھ سو ستر کی اور باقی ہم نے ڈسکاؤنٹ ریسیف کیا ہے ایک سو پچیس جو ابھی ہم نے کلکولیٹ کر کے دیکھا ایک سو پچیس جو ڈسکاؤنٹ ریسیف کیا ہے وہ ہم لوگ یہاں لکھ دیں گے ڈسکاؤنٹ ریسیف ہماری انکم ہوتی ہے اور جب بھی بیسنس کی انکم ہوتی ہے یا انکم ہوتے یا سیلز ہوتی ہیں اسے کیا کیا جاتا ہے اسے اکاؤنٹنگ روز کے مطابق کریٹ سائٹ پہ لکھا جاتا ہے یا سیلز ہی ڈسکاؤنٹ ریسیف کا کولم جو ہے وہ کریٹ سائٹ پہ ہے یہاں ہم نے ایک سو پچیس لکھ دیا اس کے بعد کیا ہے انتیس جنوری کو کیش ریسیف کیا ہے مسٹر امران سے فورٹی نائن ہنڈڈ ان فل سٹیلمنٹ او فز اکاؤنٹ روپیز فائف تھاؤنڈ اس کا مطب ہے فائف تھاؤنڈ ریسیف کرنا تھا اور ہم نے فورٹی نائن ہنڈڈ ریسیف کیا ہے اور فورٹی نائن ہنڈڈ جو ہم نے ریسیف کیا ہے وہ ان کے اکاؤنٹ کے فل سٹیلمنٹ ہو گئی ہے اس کا مطب ہے ہم نے ایک سو روپیہ ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے مسٹر امران سے جو کیش ہمارے پاس آیا ہے وہ یہاں ہم کیش کولم میں لکھیں گے کیونکہ ہم نے کیش وصول کیا ہے یعنی کیش ہمارے پاس آیا ہے ہم نے ہاں فورٹی نائن ہنڈڈ لکھ دیا اور اس کے علاوہ جو ہم نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے انہیں ایک سو روپیہ کا پانچ دار لینے تھے چار اچار نو سو ہم نے لیا ہے تو ایک سو کا ڈسکاؤنٹ دیا ہے وہ ہم نے ڈسکاؤنٹ اللہ ہمارا ایکسپنس ہے وہ ہم نے ڈیبٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ڈیبٹ پہ لکھ دیا اب ہم ڈسکاؤنٹ اللہ کا ٹوٹل یہاں لکھ لیتے ہیں جتنا ڈسکاؤنٹ ہم نے اللہ کیا وہ ایک سو روپیہ ہے جو جنوری کے مہینے میں ہم نے دیا اور جتنا ڈسکاؤنٹ ہمیں ملا ہے جرمری کے مہینے میں وہ 125 ہیں یہاں پہ ہم نے ڈسکاؤت آلاوٹ کو لکھ دیا اور ڈسکاؤنٹ ریسیو کا ٹوٹل لکھ دیا اس کے بعد جب ہم لوگ کحیش کا ٹوٹل کریں گے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم کحیش کا ٹوٹل لکھیں گے جو کحیش کا قولم ہے وہ ک violمہ پہ بھی ہے اور کریڈٹ پہ بھی ہے تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم کحیش کا ٹوٹل کرتے ہیں یہاں ہم لوگ کیش کی تینوں اماؤنٹ کو ٹوٹل کریں گے تو ہمارے پاس گیارہ ہزار پانچ سو اسی آئے گا تو یہاں پہ ہم نے لکھ دیا گیارہ ہزار پانچ سو اسی اور یہ گیارہ ہزار پانچ سو اسی میں سے جب ہم لوگ چھ سو پچاس کو مائنس کریں گے تو یہ ہمارے پاس دس ہزار نو سو تیس آئے گا اس کو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں ہم نے دس ہزار نو سو تیس یہاں کیوں لکھا کیونکہ ہم لوگ یہ کیش کا جو کولم ہے یہ ایک طرف بھی ہے ڈیابٹ پہ بھی ہے اور کریٹ پہ بھی ہے اور ہم لوگ کیش کے کیش کا یہ اکاؤنٹ ہے یعنی کیش کے اکاؤنٹ کی دونوں سائٹس کو ہم لوگ برابر لکھتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ گیارہ ہزار پانچ سو اسی لکھیں گے اور جو ڈیفرنس ہے وہ ہم نے یہاں لکھ دیا گیارہ ہزار پانچ سو اسی میں سے چیز پچاس مائنس کرنے کے بعد یہاں دس زار نو سو تیس ہیں اور یہ وہ بیلنس ہے کیش کا جو ہمارا اگلے سال میں ٹرانسفر ہوگا جسے ہم اس مہینے کے لیے کیا کہیں گے یہ بیلنس کریٹ ڈاؤن ہے اور یہی بیلنس اگلے مہینے کے سٹارٹ کے لیے بیلنس براؤ ڈاؤن ہوگا کیش کا یعنی اگلے مہینے کے سٹارٹ میں جنب فروری کی ایک تاریخ کو دس سار نو سو تیس کا کیش بیلنس ہمارے پاس پڑا ہوا ہے یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیں گے یہ ہمارا بیلنس براؤ ڈاؤن ہے جو پچھلے مہینے سے اگلے مہینے میں ٹرانسفر کیا ہے اسی طرح ہم لوگ بینک اکاؤنٹ یہاں بھی بینک کولم ہے اور یہاں کریٹ پہ بھی بینک کولم ہے تو ان دونوں کا بھی ہم ٹوڈل کریں گے اسی طرح ہم نے بینک کولم میں دیکھا پیمنٹ میں بینک کولم میں ہمارے پاس انیس ہزار آٹھ سو ستر روپے تھے اور جو ہمارے پاس بینک کولم میں آیا تھا وہ چھ سو پچاس اور سات سو تھے ہم نے اس میں سے یہ دونوں مائنس کیے تو ہمارے پاس اٹھارہ ہزار پانسو پچیس آئے اٹھارہ ہزار پانسو پچیس جو ہے وہ ہمارا اکتیس جنوری کو بیلنس تھا جو کہ آگے ہم نے ٹرانسفر کر دیا بیلنس براؤ ڈاؤن ہم نے لکھ دیا بینک کا یہاں پہ یہ آ گیا ہے اور یہ ہمارے اگلے مہینے کے سٹارٹ میں اٹھارہ ہزار پانسو پچیس روپے بینک آورڈرافٹ ہے یعنی بینک کی لائیبیلٹی ہے ہماری لائیبیلٹی ہے جو کہ ہم نے بینک کو دینی ہے اس طرح سے آج ہم نے سیکھا 3 kolum cash book وہ ہوتی ہے جس میں receipt site پہ یعنی debit site پہ بھی 3 kolum ہوتے ہیں اور payment site پہ یعنی credit site پہ بھی 3 kolum ہوتے ہیں اور آج ہم نے اس میں 3 kolum cash book میں جب cash آتا ہے یا جاتا ہے recording کرنا سیکھا